ہیلو ڈی سی فینس ویلکم بیک ٹو مائچ چلال داستان ٹی وی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کوئی بھی مو اٹھا کے آتا ہے اور سکوپر بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی ممی کا بائی فرینڈ وارنب بردرز کی بیلڈنگ میں واش مین ہے وہاں سے اس کو سکوپ ملا ہے یا ان کی گل فرینڈ کا سوتیلہ باپ وارنب بردرز کی بیلڈنگ میں کینٹین چلاتا ہے وہاں سے ان کو سکوپ ملا ہے کہ ڈی سی یونیورس میں یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی سکوپر مو اٹھا کے آتا ہے اور سکوپ دیتا رہتا ہے اب وارنب بردرز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریجیم چینج ہو گئی ہے دیویڈز ایسلو نے ٹیک آور کیا اور انہوں نے جیمزگن اور پیٹر سیفرون کو ڈی سی سٹوڈیوز کا ہیڈ بنا دیا اور جیمزگن جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فینز سے آن لائن ہمیشہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے جیمزگن نے یہ بات کہی ہے بی سی فینز سے انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ جو بھی ڈی سی یونیورس کا فیوچر ہونے والا ہے اس کے بارے میں کیول وہ اور پیٹر سیفرون ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص آکے یہ چیز بول رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سکوپ ملا وہاں سے سکوپ ملا یا اس کا رشدار وارنہ بردرز میں کام کرتا ہے وہاں سے اس کو سکوپ ملا کی بی سی یونیورس کی فیوچر میں یہ ہونے والا ہے تو وہ سرا سر جھوٹ بول رہا ہے یعنی بی سی یونیورس کی فیوچر میں جو بھی نئی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ جیمزگن خود ہی فینز کو دے دیں گے اور یہ چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسٹر ٹیریفک کا کیریکٹر ہو یا بیٹ مائٹ کا کیریکٹر ہو تو وہ خود ہی فینز کو ٹیز کر کے دے دیتے ہیں کہ ہاں ہم ان کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ڈی سی یونیورس کی فیوچر میں تو میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھی ایک طریقے سے چیز کر رہے ہیں جیمزگن کی فینز سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور جتنے بھی کرٹی ایکس بلوگر جوٹیوبر سکوپر جو آئے دن ہیٹ فیلاتے رہتے ہیں ڈی سی کے اگینز ان کی ایک طریقے سے اب دکان بند ہونے والی ہے تو میں تو گائز اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں ڈی سی یونیورس صحیح ہاتھوں میں ہے جیمزگن کے پاس ہاں ایک پلان ہے اور ہاں ڈی سی کا جو فیوچر ہونے والا ہے وہ برائٹ ہونے والا ہے کاش ڈی سی نے پہلے ہی یہ چیز کی ہوتی جب ڈی سی ایکسٹینڈڈ یونیورس کی شروعات ہوئی تھی شاید تب ہی ایسا کیا جاتا تو آج فیوچر کچھ اور ہوتا برحال گائز کیا آپ خوش ہیں اس چیز سے کہ جیمزگن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی کرٹیک بلاغر یا سکوپر پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اور کیول اور کیول جیمزگن کے تھروں انفارمیشن ہم کو جو ملے اس پہ یقین کریں تو کیا آپ کو خوشی ہے اس چیز سے کہ ہاں جیمزگن فینز سے ڈیریکٹ انٹریکٹ کر رہے ہیں پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ڈی سی اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریے تھانک یو